موسیقی دیردون کا دورہ کر سکتے ہیں کہ اندریر گرہ منفری عمید شاہ چناف کی تیاریوں کو رفتاد دینے کے لیے پہنچیں گے شاہ پرساشن نے تیاریاں کی شروع دیوستانم بورٹ کو لے کر گٹھے توچ سریع سمیتی کے ادھیاکش منوہ کاندھ دھیانی نے مکہ منطری کو سوپی انترم کو تیر پورویتیوں کی طرف سے بتائی گئی سمسیہ سرکار تک پہنچائیں اترکھن میں آنے والے ویدھانسفہ چناف میں کانگریس ٹرکٹ وطرن میں یواؤں مہیلاؤں کو تنسیح دے گی چناف ابھیان سمیتی کے ادھیاکش نے دیئے سنکیت آبدہ پرابندن منطری پہنچے سرکٹ ہاؤس ویبھاگی ادھکاریوں کے ساتھ کی سمکشہ بیٹک دھنسنگ راوت نے کہا اس آبدہ کے دوران جن لوگوں کی مرتیو ہوئی انہیں معافضہ بھی دے دیا گیا ہے اپنا اترکھن میں خبروں کا روک کر لیتے ہیں کینڈری گرہ منطری ہمیں شاہ 30 اکٹوبر کو دہردون پہنچ سکتے ہیں وہ 2022 میں ہونے والے ویدھانسفہ چناف کی تیاریوں کو رفتار دینے کے لیے اترکھن پہنچ رہے ہیں ان کے دورے کلے کا دہردون پرساشن نے تیاریاں شروع کرتی ہیں اور یہاں پہلے بننو سکول میں ان کا کارکرم کرانے کی تیاری کی جا رہی تھی حالکہ یہاں جگہ کی کمی کے چلتے ہیں اب دوسرے اسطحان کی تلاشی کی جا رہی ہے آپ کو بتا دیں کہ حال ہی میں پریج گراؤن کے نرمان کارے چل رہا ہے اور ایسے میں نیا اسطحان ٹھونڈنے میں دکت ہو رہی ہے گرہ منطری مہا پا مکہ منطری غسیاری یوجنا سے جڑے کارکرم میں بھاگ لیں گے جلادکاری ڈاکٹر راجش کمان نے بتایا کہ ابھی ان کے دورے کی سوچنام ملی ہے اور اس پرسٹ شیڈیول ابھی تک نہیں بھیجا گیا ہے کینجر گرہ منطری ہمیں شاہ پارٹی کی چناف تہیادیوں کو رفتار دینے کے لیے اتراغھن پہنچ رہے ہیں اور وہ تیس اکٹوبر کو سنگٹھا اتمک کارکرموں کی سمکشہ کریں گے انہیں پہلے سول اکٹوبر کو وہاں پر پہنچ رہا تھا لیکن ان کا یہ کارکرم چل گیا تھا وہیں اتراغھن میں جنوری 2022 میں چناف آج چاہ سہنتہ لاغو ہونے کی پوری سمبھاب نہ ہے ایسے میں بیجے پی ہائی کمان اس سے پہلے پردیش میں محول بنانے کی کوئی 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 قصن نہیں چھوڑنا چاہتا ہے کینجر منطری پردیش سنگٹھن مورچا کے پدھدکاریوں کے ساتھ ہی منطریوں کے کامکاج کی بھی سمکشہ کریں گے دیوستانم بورٹ کو لے کا گٹھت اچسطریے سمیتی کے ادھیکش منوحہ کانت دھیانی نے مکھے منطری پشکا سنگھ تھامی کو انترم ریپورٹ سوپتی ہے ریپورٹ میں تیت پروہیتوں کی اور سے پتائی سمسیہیں سرکار تک پہنچائے گئی ہے دیوستانم بورٹ کو لے کا سرکار نے منوحہ کانت دھیانی کے ادھیکشتہ میں اچسطریے سمیتی کا گٹھن کیا تھا اور دھیانی نے بتایا کہ دیوستانم بورٹ کو لے کا تیت پروہیتوں کا پکش سنا گیا اور گنگو تری، یمدو تری، بدرنات کے تیت پروہیتوں سے بات کی گئی کہ دانہ تھام کے تیت پروہیتوں سے ہم نے سامنے بات نہیں ہوئی لیکن موبائل فون پر ان کا پکش جان لیا گیا ہے انہوں نے بتایا کہ انترم ریپورٹ میں سرکار کو تیت پروہیتوں کے پکش سے افغد کرائی گیا ہے اور ایسے میں تیت پروہیتوں کے ادھیکاریوں کو سرکشن دینے کی بات ہوئی ہے اب انترم ریپورٹ کا ادھین کر سرکار اپنا رکھ تیہ کرے گی اور سمیتی کچھ سمی بعد برستر ریپورٹ دے گی بورٹ بھنگ کرنے کا وشعہ ہی نہیں تھا ایسے میں بورٹ بھنگ کرنے کے سنبند میں پوچھے گئے سوال پر دھیانی نے کہا کہ ہمارا وشعہ تیت پروہیتوں کے سمسیاں کے سمدھان کا تھا دیوستانم بورٹ بھنگ کرنے کا وشعہ ہی سمیتی کے پاس نہیں ہے سمیتی تیت پروہیتوں کے ہیتوں کے سنکشن کے لیے گٹھت کی گئی ہے تو دیوستانم بورٹ پر سمیتی نے اب اپنی انترم ریپورٹ سوپ دی ہے ایسے میں سی این دھامی کو یہ انترم ریپورٹ سوپ ہی گئی ہے حالانکہ آپ کو بتا دیں کہ اس میں مکہ منتری کو تیت پروہیتوں کی سمسیاں سے ابگت کر آیا گیا ہے اور ایسے میں تیت پروہیتوں کے ادھکاروں کو سنکشن دینے کی بات کی ہے اور ایسے میں اب انترم ریپورٹ کا ادھیان کر سرکار اپنا رکھ تیہ کرے گی اور ایسے میں آپ کو بتا دیں کہ سمیتی کچھ سمیے بعد وشعہ ریپورٹ دے گی اور کہا یہ جا رہا ہے کہ بورٹ بھنگ کرنے کا وشعہ ہی نہیں تھا بورٹ بھنگ کرنے کے سممندھ میں پوچھے گئے سوار پر دھیانی نے کہا کہ ہمارا وشعہ تیت پروہیتوں کی سمسیاں کے سمدھان کا تھا تو آپ کو بتا دیں دیوستانم بورٹ کی طرف سے سمیتی نے یہ ریپورٹ مکہ منتری پوشکر سنگھ دھامی کو سوپی ہے انترم ریپورٹ ہی کہی جا رہی ہے ایسے میں اس میں ریپورٹ میں تیت پروہیتوں کی جو بھی سمسیاں ہیں ان سے افغت سرکار کو کرائے گیا ہے اور اب کچھ دن بعد اب اس انترم ریپورٹ کا ادھیان کر سرکار بھی اپنا رکھ تے کرے گی اور ایسے میں آپ کو بتا دیں کہ سمیتی کچھ سمیے بعد وشعہ ریپورٹ دے گی جس کے بعد اب جو سرکار کا کیا کچھ رکھ ہے وہ اس ریپورٹ کے بیسس پر ہی کچھ دن بعد سامنے آئے گا تو آپ کو بتا دیں کہ دیوستانم بورٹ کی طرف سے سمیتی نے یہ مکہ منتری پوشکا سنگھ دھامی کو ریپورٹ سوپ دی گیا اور ایسے میں ریپورٹ سوپ دی گئی گیا اب سرکار اپنا رکھ کیا رہے گا یہ بتائی گی آپ کو بتا دیں اس ریپورٹ میں تیت پروہیتوں کی جو بھی سمسیاں ہیں ان سے افغت کرائے گیا ہے حالانکہ یہ کہا گیا ہے کہ کدارنات دھام کے جو تیت پروہیت ہیں ان سے آمنے سامنے بات نہیں ہوئی لیکن موبائل فون پر ان کا پکش جان لیا ہے باقی بدرینات کنگو تری اور یمنو تری کے تیت پروہیتوں سے آمنے سامنے بیٹ کا بات چیت کی انہوں نے بتائی کہ انتیم ریپورٹ میں سرکار کو تیت پروہیتوں کے پکش سے افغت کرائے گیا ہے چلیے دھرم گرو رجلی کان سیم بال ہمارے سار جڑ چکے ہیں رجلی کان چی آپ کا بہت بہت سواغت ہے نیوز وول انڈیا پر رجلی کانتی جس طرح سے دیوستانم بورٹ سمیتی انہیں اب سرکار کو انتیم ریپورٹ سوپ دی ہے اور کچھ دن بعد اب سرکار کا رکھ جو ہے وہ سرکار بتائے گی کہ کیا رکھ ان کا ہے کس طرح سے وہ انتیم ریپورٹ پر کیا کچھ فیصل لیتی ہے کتنی امید ہیں اور کیا کچھ آپ کو لگتا ہے کہ اب جو سرکار کہے گی وہ کیا کہے گی ہم کہنا چاہتے ہیں جس حساب سے اس بار ہمارے جو مکیم انتی ہیں خامی جی انہوں نے انیشیٹ کیا تھا ان سب چیزوں کو لے کے جو ہمارا پہلے سے ایک view تھا دیوستانم بورٹ کو رکھے کہ اس کو پھنگ ہونا چاہیے انہوں نے جو ہائی پاور کمیٹی بنائی تھی اس پہ ہمارے چاردام کی پتازی کاری ہمارے گندوزی مندل سمیتی گیت جیس شدیل کی جائے تھے اور اپنی بات تو وہاں پہ رکھی تھی تو یدی یہ منوکان تھیانی کی نے ان سبھی چیزوں کو تھیان سے ہمارے سارے پہلوں کو دیکھا ہوگا تو ان کو لگ جیا ہوگا کہ دیوستانم بورٹ کا کہیں اثر تو نہیں ہونا چاہیے اس میں ہمارے حقوق جو ہیں وہ اس میں کہیں ہیں ہی نہیں تو یہ دنوں میں ان چیزوں کو دیکھا ہوگا تو دیوستانم بورٹ کو ہم امید کرتے ہیں کہ پھنگ ہو جائے گا بلکل رجلی کانچی لیکن جس طرح سے کافی لمبے سمیں سے یہ رپورٹ دینے کی بات کی جا رہی تھی لیکن اب ایسے میں انتیم رپورٹ یہ دے دی گئی ہے سرکار بھی اس پر انتیم رپورٹ کا ادھیان کرے گی اور اپنا رکھتے کرے گی تو ایسے میں سمیتی کچھ سمیں اور لے گی کیا سمیتی کی طرف سے کچھ اور رپورٹ دی جائے گی یا یہی صرف ایک انتیم رپورٹ تھی یہ تو ہم کہہ نہیں سکتے کہ جو سمیتیاں جو یہ ہائی پاور کمیٹی ہے یہ اپنا ٹائم لے گی کی نہیں لے گی تو مجھے نہیں معلوم لیکن جیسے ہمارے سامنے آئے گی ہمارے جو مہا پنچائش ہے یا ہماری سمیتیاں گنگو دری ام نوزری پدری کے دار نام کی جو ہیں اس کا ادھیان کریں گی اور اس میں ہمیں لگے گا کہ ہماری باتوں کو نہیں سنا گیا ہے تو ہم سبارہ سے آندولنٹ کریں گے اور سرکار کو بتائیں گے بلکل رجیگان جی دیکھیں دھیانی کی طرف سے ایک آ گیا تھا کہ ہمارا وشہر تیت پروہیتوں کی سمسیاں کے سمدھان کا تھا تو اب جو یہ ریپورٹ دے دی گئی ہے ریپورٹ سوپ دی گئی ہے تو کیا جو تیت پروہیتوں کی سمسیاں تھی ان کا سمدھان اب نکل جائے گا کچھ امیت لگ رہی ہے دیکھیں دھامی جی نے تو کوشش جرور کی تھی اس سے پہلے جتنے میں ہمارے مجھے منتری رہے ہیں انہوں نے تو اس طرف دھیانی نہیں دیا کبھی وارثہ کے لئے نہیں بلائے لیکن دھیانی جی نے دھامی جی نے اس میں نیشیٹ کیا تھا انہوں نے ہائی پاور کمیٹی بھی بنائی ہے اور ہمارے پتردکاریوں نے اپنی باتیں ہم سامنے رکھی ہیں اور کیونکہ اس میں دیوستانم بورٹ کے جو آپ پڑھیں گے ایکٹ کو پڑھیں گے تو اس میں ہمارے حق کو کہیں ہیں ہی نہیں اور تب سے بڑی بات ہے کہ سرکار کا کام مندروں کو چلانے کا نہیں ہے یہ سناٹم دھرم اور ہندو دھرم کو بچانے کی ہماری ایک کوشش ہے جو دیرے دیرے پورے بھارت میں آگے جائے گی شاہلی رجلی کانچی آپ کا بہت بہت شکریہ نیوز ورل انڈیا کے ساتھ جڑنے کے لیے اور اپنا سمیں دینے کے لیے تو ایسے میں دیوستانم بورٹ سمیتی کی طرف سے یہ انتم ریپورٹ سوپتی گئی ہے سرکار کو حالانکہ اس میں تیرد پرویتوں کی جو کچھ بھی سمجھ سے آئے تھیں اس سے سرکار کو افغت کر آیا گیا ہے اور ایسے میں اب سرکار کچھ دن میں بتا دی کہ ان کا کیا رکھ ہے اور اس ریپورٹ کے ادھار پر کیا اب آگے کیا جائے گا اترکھن میں آنے والے ویدہانسابہ چناب میں کانگریس ٹرکٹ ویترن میں یو آو اور مہیلاؤں کو ترجیح دے گی کانگریس کی چناب احبیان سمیتی کے ادھیاق شاہلیش راوت نے یہ سنکیت یہ ہے انہوں نے کہا کہ کانگریس یو آو اور مہیلاؤں شکتی کی مضبوطی کی پکشدھر پرہی ہے آنے والے چناب میں کانگریس دونوں کو آگے پڑھائی گی جہاں بھی چناوٹی پور نستیتی کے باؤ جو سکراتمگ سمفاپنائی دکھیں گی یو آو اور مہیلاؤں کو ٹکٹ میں پراتمکتہ دی جائے گی اسی کے ساتھ سال دوہزار ستوہ کے ویدہانسابہ چناب میں اپنی ہار اور پاکیوں کی جیت پر حریش راوت نے نئی پریبھاشا دی ہے انہوں نے کہا کہ لوگتنطر میں چناو جیتنے سے راون بھی صد پورش نہیں ہو جاتے لوگتنطر کا پرادی اپرادی ہی رہتا ہے پردیش کے سواستے اور آبدہ پربندن مندری ڈاکٹر دھن سنگھ راوت نے پاڑی کے سرکٹ ہاؤس پہ پہنچے جہاں انہوں نے ویبھاکیا دھکاریوں کے ساتھ سمکشب بیٹھا کی اس دوران آبدہ پربندن مندری ڈاکٹر دھن سنگھ راوت نے کہا کہ بیٹے روز ہوئی آبدہ سے ہوئے نقصان کا جائزہ لے لیا کہا ہے اور اس آبدہ کے دوران جن لوگوں کی مرتیو کوئی ہے انہیں معافضہ بھی دے دیا گیا ہے ساتھی چلادکاری کو نردیشت کر دیا گیا ہے کہ جن لوگوں کی کرشی یا پشک پالن کے شیطر میں نقصان ہوا ہے انہیں بھی جلد معافضہ مہیا کر آیا جائے انہوں نے بتایا کہ لوگ نرمان ویبھاک کیا دکاریو دوارہ جنپت کی سبھی سرکوں کو آوجاہی کے لیے کھول دیا گیا ہے اور جن اسطانوں کو ویکلپک مارک کے روپ میں کھولا گیا ہے ان مارکوں کو آوجاہی کے لیے بہتر بنانے کے نردیش بھی چاری کر دیا گئے ہیں اس کے ساتھ ہی آنے والی ساتھ نومبر تک جنپت کی سبھی سرکوں کو سدھاری کرن کے ساتھ ہی بہتر بنانے کے نردیش چاری کر دیا گئے ہیں دو تین بسیل پہ ہم نے بیٹھا کی ایک تو جلک کی سبھی سڑکیں کھل گئی ہیں اور ہماری سرکار نے کہا ہے مکہ منتری جی نے کہا کہ ہم کو سات تاریخ تک گڑڈا مکت سڑکیں جائے ہیں تو آج میں نے اس کی سمکشہ کی ہے کہ جلدی جہاں جہاں بھی سڑکیں خرابیں ان کو ٹھیک کرنے ہیں دوسرا ہماری چار پانچ سڑکیں جو بنوی بھاگ میں پھنسی تھی ان کے بھی آج بات چیت ہوئی ہے ان کو لینڈ دینی ہے تو جلادی کاری کو نردیج دے دی ہیں کہ جلدی ان کی لینڈ مل جائے گی ہماری جو اپھرین کھال سے بھگوٹی تلیہیک دس کلومیٹر کی سڑک ہے اس کے لئے لینڈ کی دکت ہوئی تھی وہ بھی ہو گئی ہے بھائی کی لینڈ کی دکت ہوئی تھی ایجر کی لینڈ کی دکت ہوئی تو وہ بھی آج جلادی کاری سے بات ہو گئی ہے اور بنوی بھاگ سے سہیت سروکشن کے لئے کہہ دیا گیا ہے کیرتی نگر کوتوالی شویتر میں ایک محلہ کے ساتھ چھر چھار کا ماملہ سامنے آیا ہے ماملے میں پیڑت نے پولیس میں تحریر دیکھا کاروائی کی مانگ کی ہے وہیں پولیس نے ماملے کو گمبھیرتا سے لیتے ہوئے مقدمت درش کر لیا ہے جانکاری کے اطابق کیرتی نگر کوتوالی کی ایک محلہ نے اپنے ہی گاؤں کی بھیقتی پر چھر خانی اور مارپیٹ کا آروپ لگایا ہے ماملے میں پیڑتا نے کاروائی میں جھٹ گئی ہے کیرتی نگر کوتوالی چنروبھان سنگھ نے بتایا کہ ماملے میں مقدمان درش کر لیا گیا ہے اور اس پورے ماملے کی جانچ کی جا رہی ہے جانچ کے بعد ماملے میں آوشک کاروائی کی جائے گی یہ دھانا کیرتی نگر چھتر میں گرام جکھیڑ ہے گرام جکھیڑ کے ایک رہنے والی محلہ ہے انہوں نے پڑھوز کے رہنے والے بکتی بھئیاروں لگایا ہے اس نے ان کے ساتھ پہلے سے جن پہ پوری نظر رکھتا تھا اور کل دن میں جب یہ خاص کاٹنے اپنے کیتوں میں گئی تھی تو انہوں نے ان کے ساتھ آبادرتا کی مادمی جی کی ان کے کبھلے اپنے پڑھے ان کے ساتھ آتابائی کری گئے اس کے آدھار پہ اس میں ککمہلہ کی شکایت پہ آج کھوٹوالی گرتی نگر میں ابھی ایک کنزگرت کیا گیا ہے آدھار 354 روڑکی میں آج کھوٹوالی میں کھولاسہ کرتے ہوئے اس اس پی نے بتایا کہ 18 برش یہ چھاتر کی ہتیا اسی کے ساتھی نے کی تھی اس اس پی نے بتایا کہ مرتک چھاتر کی اس کے ہی ساتھی کی رشتے میں بہن پر گلت نظر تھی اور کئی بار سمجھانے کے بعد بھی جب وہ نہیں مانا تو مرتک چھاتر کا ساتھی سکول کے لیے نکلے چھاتر کو گھومانے کے لیے مکدوم پور گاؤن کی طرف لے گیا اور پہلے سے ہی ساتھ لائے تمنچے سے کولی مار کر اس کی ہتیا کر دی ہتیا کے بعد آروپی نے اپنا تمنچہ گاؤن کے ہی ایک نباری بچے کو رکھنے کے لیے دے دیا تھا بات میں بتا دیں کہ پولس نے دونوں آروپیوں کو اب کربتار کر لیا ہے جن میں سے ایک آروپی کو روڑکی جیل اور دوسرے کو جنائل کوٹ بھیجنے کی تیاری شروع کر دی گئی ہے تو روڑکی کا یہ پورا ماملہ ہے جہاں پر اس اس پی نے چھاتر کی ہتیا کا کھلاچہ کر دیا ہے آپ کو بتا دیں چھاتر کے ساتھی نے ہی اس کی ہتیا کی تھی دراصل آروپی کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ اس کی بہن پر چھاتر کی غلط نظر تھی جس کو دیکھتے ہوئے اس نے اس گھٹنا کو انجام دیا اور وہ اپنے ساتھ چھاتر کو لے گیا تھا جس کے بعد اپنے پاس تمنچہ پہلے سے ہی رکھ کر وہ وہاں پر چھاتر کو لے کے گیا تھا جس کے بعد اسے گولی مار کر چھاتر کی ہتیا کر دی ملی تھی منگلور تھانا چھتر میں گنے کے کھیتوں میں اور اس کی شناخت راج سنگھ کے روپ میں ہوئی تھی جو کی ایک دن پہلے اپنے گھر سے گائب تھا اس پہ دو گن شوٹ تھے جن میں تھی ایک میس فائر تھا اور ایک جو تھا وہ پینٹریٹ کیا تھا بعد میں چھانبین میں اور پولیس کی جو جانچ ہے اس میں یہ نکل کر آیا کہ اس کے ہتیا اسی کے ایک دوست نہیں کی تھی اور ہتیا کا کارن اس کی کزن کو پریشان کرنا تھا جو مکھی ابیوکتے وہ پکڑ لیا گیا ہے جو کھوکا کارتوز میں برامد ہو گئے ہیں جو کھوکا کارتوز میں برامد ہو گئے ہیں جو میرے تک کا بیگ اور جو موٹر سائیکل جس میں یہ بیٹھا کے لیے تھا جو ابیوکت ہے یہ بھی سب برامد ہو جائے ہیں چلیے جانچاری کے ساتھ روڑکی سے ہمائے سمباد آتا شہزاد راجپوت ہمائے سر جڑ چکے ہیں شہزاد کیا یہ پورا ماملہ ہے اور کیا کچھ اب اپ ڈیٹ ہے شہزاد میری آواز آپ کو مل پا رہی ہے شہزاد کیا یہ پورا ماملہ ہے اور کیا کچھ اب ڈیٹ ہے اس ماملے میں چلیے شہزاد آپ کا بہت بہت شکریہ اس تمام جانکاری کے لیے تو روڑکی کا یہ پورا ماملہ ہے جہاں پر چھات کے ساتھی نے اس کی خطیا کر دی اور آپ کو بتا دیں کہ بہن پر غلط نظر ہونے کی وجہ سے اس گھٹنا کو انجام دیا جس کے بعد آج ایس ایس پی نے تین دن بعد اس گھٹنا کا خلاصہ کر دیا ہے نینی تال میں بیتے دنوں وناش کاری وارش سے چلتے نینی جھیل میں آئے جل پر لے کے چلتے جھیل میں کھڑی ناو آپس میں چکرا کر کئی خط تک چھتی گرست ہو گئی ہیں سیزن کے لیے تیاری کر رہے ہیں ناو چالکوں کے لیے بڑا جھٹکا ہے لیکن انہوں نے آنے والے دپاپالی سیزن کے لیے دوبارہ سے تیاری کرنا شروع کر دیا ہے آپ کو بتا دیں کہ نینی تال میں بھاری بارش سے سروور نگری کے سب ہی نالے اوفان پر آ گئے ہیں جس کے چلتے جھیل میں اتی ادھک پانی آنے سے جھیل میں پانی چڑ گیا ہے جس سے اوچی اوچی لہرے اٹھنے لگی جس کے چلتے جھیل کے کناروں میں کھڑی ناو ایک دوسرے سے جمپ کر ٹکرانے لگی اسے کئی چپو والی لکڑی کی ناو شتی گرست ہو گئی اب لمبے سمیں سے آردھک تنگی سے جوچ رہے ناو چالکوں کو پاس اب دو ہی راستے بچے ہیں یا تو سب چھوڑ کر دوسرا کام کر لیں یا ناو کو ٹھیک کر دوبارہ پائٹن کے لیے انتظار کریں ایسے میں ناو کی مرمت کا کام شروع کر دیا گیا ہے اور سوالی سیزن کی تیاریوں میں جڑ گئی ہے دیکھیں سر دو چھتیس گھنٹے کی بارس میں اتنی تباہی آئی کہ ہمارے یہ نینی تال میں ہماری بوٹیں جو ہیں چالیس پسنٹ ڈیمیج ہو چکی ہیں ہم ان کو جلدی جلدی نکال کے ابھی دو چار دن کی دھوڑ مل جائے ان کو تھوڑا سا ریپیرنگ ہو جائے اور ہمارا یہ اکٹوبر نومبر کا جو کسٹومر ہے یہ پھر آنا سٹارٹ ہو جائے ان کے لیے ہم رنگ روگن کا کاریے کر رہے ہیں اور جلدی سے جلدی پیار کرنے کی پورسیس پر رشکیش میں دیپاوالی کے مدنے نظر پولیس اور پرساشن نے مل کر سینکت روپ سے بازار کا نرکشن کیا اس دوران از سائی روپ سے لگنے والے پٹاکوں کی دکانوں کے لیے جگہ کے بارے میں فیڈبیک بھی لیا گیا اور دکانداروں سے بھی باتشیت کی گئی پارکنگ کی ویوستہ کو لے کر بھی دکانداروں کو آگا کیا گیا کہ چندر بھاگا پل کے نیچے بنی پارکنگ میں ہی وہاں کھڑے کیے جائیں اور اس دوران چانکاری دیتے ہوئے از ڈی ایم نے بتایا کہ یہ مکھرجی روڈ پر ارسائی روپ سے پٹاکوں کی دکانیں لگیں گی جن لوگوں کی دکانیں لگنی ہیں ان کے لائسنس بھی چیک کیے گئے ہیں اس کے ساتھ ہی چیتابنی بھی دی گئی کہ یدی بینا لائسنس کے کوئی بھی پٹاکے کی دکان لگائے گا تو ان کے خلاف قانونی کاربائی کی جائے گی تو رشکیش میں دیواری کو لے کر اب تیاریاں تیز ہو گئی ہیں اور ایسے میں پولیس پرساشن نے بازار کا نیرکشن کیا کہاں کہاں پر پٹاکوں کی دکان لگائی جائے گی اس چیز کو لے کر بھی جائزہ لیا اور لائسنس پہلے سے ایک ہی دکانتاروں کی چیک کر لیا گئے ہیں اور ایسے میں آنے والے دنوں میں دپاولی کے آس پاس مارکٹوں میں جس طرح سے بھیڑ بڑھتی ہے اس سمیں کسی طرح کی کوئی بھی پریشانی نہ ہو اس کو لے کر پہلے سے ہی نیرکشن کر لیا گیا ہے اترکھن میں بھاری بارش اور آبدہ کے بعد آخر کار موسم کھلنے کے ساتھ یہ تیرت یاتھیوں کی سنکھیا میں بھی حسابہ ہونا شروع ہو گیا ہے کہ دارنات بدوینات سہی چار دھام میں شردھالو کی بھیڑ تیکھی جا رہی ہے آلکہ پرساشن ابھی بھی ایلرٹ مورٹ پر ہے وہیں موسم وفاق نے پردیش میں اگلے تیر سے چار دنوں تک موسم ساپ رہنے کی بات کہی ہے چار دھام یاتراب انتیم پکھوارے میں پہنچ چکی ہے اور اس وجہ سے سبھی جگہ سے یاتھیوں کی بھیڑ وہاں پر امڑ رہی ہے اس بیچ منگلوار کو کدارنات میں برف پگلنے سے یاتھیوں نے راحت کی سانس لی اور ایسے میں دیوستانم بوٹ دوارا جاری سوچنا کے نسار منگلوار صبح کدارنات میں موسم سامانے ہو چکا ہے ہلکی دھوپ میں جمی خوئی برف بھی پگل رہی ہے اور اس سے تیر تھیاتیوں میں اجساء بنا ہوا ہے رشکیش چار دھام بس ٹرمینل کے ساتھ ہی حریدوہ پسڈے سے تیر تھیاتیوں کے جتھے لگاتار پروانہ ہو رہے ہیں ایسے میں دیوستانم بوٹ کے میڈیا پربھاری ڈاکٹر حریش گوڑ نے بتایا کہ شریع بدوینات دھام سہی چاروں دھاموں ہی تور سڑک مارگ سچاروں ہیں اور پچھلے دنوں آنشک عورد ہوئے یمنوتری راشتری راج مارگ کو بھی سچاروں کر دیا گیا ہے اس کے ساتھ ہی قدارنات دھام کے لیے ہیلکاپٹر سیوہ بھی چل رہی ہے اتراخن کے سرکاری میڈیکل کالیجوں سے سستی پڑھائی کرنے کے بعد بانج دھاری ڈاکٹر پہاڑ پر سیوہ دینے کی شرط پوری کرنے کی بازار کوٹ پہنچے اور ایسے میں کورس پورا کھونے کے بعد اب تک تین سو سے زیادہ ڈاکٹر سرکار کے پیستوں کے خلاف کورٹ کا دروازہ کھٹ کھٹا چکے ہیں لگتار بڑھتے کورٹ کے کیسوں سے سرکار اور سستی پڑھائی کی پریشانیاں بھی بڑھتی ہوئی جا رہی ہیں ایسے میں سرکار نے ایک تو ان ڈاکٹروں کو آدھی سے بھی کم فیس پر پڑھایا اور اب ان کو کورٹ کیس کے چکر میں بھی سرکار کو راجسو کا نقصان ہو رہا ہے ایسے میں اب ویبھاک کو سمجھ نہیں آ رہا کہ ان ڈاکٹروں سے نپٹا کیسے جائے سواستے ویبھاک کے عدیکاریوں نے بتایا ہے کہ بانڈ والے ڈاکٹروں کو پہاڑ بھیجنے کے لیے سرکار کی اور سے سمیں سمیں پر آدیش کیے گئے اور اس کے باوجود یہ ڈاکٹر کسی نہ کسی بہانے سے آدیش کے خلاف عدالت پہنچ گئے اب سواستے ویبھاک عدالت میں ان ڈاکٹروں کے خلاف جنگ لڑ رہا ہے اور اسی کے ساتھ اپنا اترکان میں بس اتنا ہی آپ دیکھتے رہیے نیوز والینڈیا موسیقی